بہر علاقے چلتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ مہاں پہنچ گئی اس کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہنے لگی یہ بہت خوش مزاج ایک اچھی عورت تھی دونوں میاں بیوی مثالی میاں بیوی تھے یادرکی مدینے میں بھی اور اچھے سے رہنے لگے اور ان کے شوہر ابو سلمہ نے جنگ بدر میں شرکت کی جنگ اہد میں شرکت کی جنگ اہد میں آپ کی ہاتھ پر ایک زخم آیا اور وہ زخم آنے کے بعد ایک مہینے تک آپ بیمار ہیں لیکن وہ زخم بھر گیا لیکن کئی زمانہ مطلب شاید کچھ مہینے یا ایک سال گزرنے کے بعد بھی وہ زخم اندر سے باخی رہا اور ایک مرتبہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک سفر پر بھیجا اس سفر پر آپ گئے تو وہ زخم اندر سے بڑھ گیا اور کھل گیا مطلب پھٹ گیا اور جہاں بھی ہاتھ پر یا کاندھے پر جہاں لگا تھا یہ ہاتھ کے بچ میں وہ پھٹ گیا اس کے بعد پھر آپ اس زخم کی تکلیف کتاب نہ لاسکے اور آپ کی جو ہے وفات ہو گئی آپ انتخال کر گئے یاد رہے بہرال ابو سلمہ کا انتخال اس طرح سے ہوا جب ان کا انتخال ہوا تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا اس ہے مسلم کی روایت ہے اور میں نے اس پر عمل کیا لیکن میں سونچ رہی تھی اس کا نتیجہ مجھے کیسے ملیں گا کیا عمل تھا کیا دعا تھی جو آپ نے کی سنی وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب جو ہے کسی مسلمان کو اگر کوئی مسئبت پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑے اور جو اللہ کا حکم ہے نا خوران میں نا صرف بخرہ کے اندر آیتی ہے کہ جب ان لوگوں کو مسئبت آتی ہے مومینوں کو تو کیا کہتے ہیں فَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو جب اللہ کی حکم سے کوئی مسئبت آتی ہے اور اللہ کے کہے بھی بات کو ایک مومین مندہ اپنے موہ سے کہہ دیتا ہے اور جب وہ یہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہم کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اے الہی اے اللہ مجھے اس پریشانی میں صبر کی توفیق دے اور عجر عطا فرما اور مجھے گمشدہ سے بہتر بدلہ عطا فرما بطلب جو چیز ہوئی ہے مسئبت کے اسے جو چیز گئی ہے مسئبت جو آن پڑی ہے اس کے بدلے خیر کا بدلہ عطا فرما چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سن رکھا تھا تو میں نے یہ کلمات پڑھ دیئے لیکن وہ کہتی ہے کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے اور میں نے یہ کلمہ پڑھی تو میں سوچنی لگی ابو سلمہ سے بہتر کیا ملے گا مجھے ابو سلمہ سے بہتر کیا ملے گا مجھے ایسا شہور جو قدیم الاسلام ہے شروعاتی دور میں اسلام لایا جس نے حبشاہ حجرت کی جس نے مدینہ حجرت کی میرا بڑا خیال رکھتا تھا what next اس سے کیا ملے گا حدیث میں تو ہے ٹھیک ہے پڑھ لیا میں نے میں سوچ رہی تھی کیا ملے گا اس سے اچھا مجھے لیکن چونکہ حکم تھا نبی کا میں نے پڑھ لیا اس سوچ رہی تھی وہ کہتی ہے دلی دل میں میں سوچ رہی تھی پھر امی سلمہ کہتی ہے کہ جب ابو سلمہ وفات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی آپ کو بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ موجود تھے آپ فوراں آئے آنکھیں بند کی اور کہا کہ جب انسان کی روح نکل کر پرواز کرتی چلی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی رہ جاتی ہے لہٰذا آنکھیں بند کر دینی چاہیں تو آپ نے ابو سلمہ کی آنکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دی اور اس کے آدھ وہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لئے دعا کی اور دعا اس طرح سے کی اللہم اغفر لی ابی سلمہ اللہ کے رسول نے نام لے کر دعا کی اور کہا اے الہی ابو سلمہ کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند کر دے اور پیچھے رہنے والوں کے لئے اس کے لئے نعم البدل اس سے اچھا بدلہ عطا فرما اے رب العالمین ہمیں اور اسے بخش دے اس کی قبر میں فراخی پیدا کر وسط پیدا کر اور اس کی قبر کو نور سے منور کر دے یہ دعا بردو میں دے سکتے کسی کا انتخال ہوا اللہ اس کی مغفرت کرے اس کی قبر کو نور سے بھر دے اس کی قبر کو وسط دے کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول نے دعا کی ٹھیک ہے تو بہرحال یہ دعا آپ نے کیا تھا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جزا کلا